اپنایا تھا اور اس وقت کے وزیر اعظم موشد آیان جنس کی ایک آنکھ حراب تھی ان کو واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ ہم تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑ دیں گے اگر تم نے ادھر یہ سلسلہ جاری رکھا تو میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ اپنا دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کی اقاسی کرتے ہوئے اس سلسلے کو روکنے میں اپنا نہ صرف سفارتی تعلقات جیس طرح سے انہوں نے سفارتی سطح پر شروع کیا ہے ہمارے وزیر خارجہ نے دیونس سوڈان ترکی اور دیگر اسلامی ممالک سے مل کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اگر یہاں سے ہماری جہادی تنظیمیں یا مسلمان پاکستان سے وہاں جانا جو چاہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنی جذبات کا مہامی اظہار کر سکے اور شانہ بشانہ یہودیوں کے خلاف اس جنگ میں شریک ہو کیونکہ بدانہ خاصتہ ایک اور انسانی علمیاں جنم لینے جا رہا ہے یہ فلسطین ایسی سرزمین ہے جہاں ہمارے انبیاء کرام سجدہ ریز ہوئے ایسی مقدس اور پاکیزہ جگہ پر اگر اس طرح کے صورتحال جاری رہی تو میں سمجھ دوں کہ ہمارا مسلمان رہنے کا اور ہمارے بلکہ زندہ رہنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے